بسم اللہ الرحمن الرحیم گلوبل فوڈ یشو کے سلسلے میں آج ہم جو مختلف ایویرنیس اور ایڈ پروگرام شروع کیے گئے تھے اس میں سے فوڈ فور بیس تھا دوسرا جو ہے فریڈم فرم ہنگر کیمپین این ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہے تو فریڈم فرم ہنگر کیمپین کو فوڈ نگری کلچر ایگنیزیشن یعنی ایف ایو نے انیس سو سٹھ میں شروع کیا تھا اس کا محن مقصد تھا کہ لوگوں کی ذہنی معاشی معاشرتی ارتقاء یا تربیت کی جائے تعلیم اور تکنیکی مہارت سے اور اس کے لیے پھر جو ڈیٹا تھا انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اس کو پبلش کر دیا کہ جو پرابلمز تھے ان کو جو نیڈز تھے وہ اور جو پوسیبیٹیز تھی ان ممالک کی جہاں پر خوراکی کمی تھی تو اس کو جب پبلشائز کر دیا تو پبلشائز کرنے کے بعد اس کے لیے مختلف پروجیکٹ شروع کیے گئے تو ان کی بدولت کئی سارے مسائل ان کے حل ہو گئے تھے پھر اصل میں یونیٹڈ نیشن نے صرف ایف ایو کو نہیں بلکہ ایف ایو کے اس کاوش کی وجہ سے انہوں نے ایف ایو یو این ڈی پی یو این آئی ڈی او یونیسیف ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن اور اس قسم کے دیگر اداروں کو یا آرگنیزیشن کو بھی شروع کر دیا لانچ کر دیا تاکہ خوراکی کمی کو جہاں پہ ہو اس کو مختلف طریقوں سے سائنٹیفک بنیاد پہ اس کو پورا کیا جائے اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ایکار تھا تو وہ جس طرح ہم نے فوڈ فور پیس میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ممبر ممالک کو ٹائٹل ون ٹو ٹائٹل ٹری ٹائٹل فور کے تحت مدد کرتے ہیں تو یہ مدد وہ ٹائٹل ٹو کے تحت ہی کرتے تھے یعنی گورنمنٹ کے دوسرے گورنمنٹ کو مدد دیتی تھی اور وہ گورنمنٹ پھر اپنے لوگوں میں اس کو تقسیم کر دی تھی باہر سے پراخیرہ پرحیاس اس میں مداخلت نہیں دی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اس میں سے جو ریلیجیس لیڈر ہیں ان کو شامل کر دیا کیونکہ ریلیجیس لیڈر کا بڑا مین رول ہوتا ہے سپیشلی ڈیویلیبنگ کنٹریز پر یہ جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان میں ریلیجیس لیڈر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انہوں نے انڈسٹریلیسٹ کو بھی اس میں سے انوالڈ کیا جو ایڈکیشنیسٹ ہیں ان کو بھی انوالڈ کیا جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو بھی انوالڈ کیا جو ایکسپارٹ سے ان سب کو انوالڈ کیا اور ان سب کی کوارڈینیشن کے تروں پھر مدد پہ وہ آگئے تاکہ ایک مربوط نظام کے تحت ان لوگوں کی یا ان ممالک کی مدد کی جائیں جہاں پر خوراک کی کمی ان کو پیش آ رہی ہے اور پھر جو ممبر ممالک ہیں انہوں نے اصل میں ایک اور بات بھی شروع کر دی کہ چونکہ یہ تو پروگرام انہوں نے لانچ کر دیا تا شروع کیا تاکہ مدد کی جائے پھر اس مدد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کے لئے تو فرنٹ بھی درکار ہے تو ممبر ممالک نے اپنے امیر ممالک کو کہ جن کے پاس صحابہ استطاعت ممالک نے ان کو ترخواست کی کہ اس کے لئے فریڈم فرم ہنگر فاؤنڈیشن اسٹیبلش کرے اپنے اپنے ممالک میں اور اس کے لئے فنڈز ریز کرے تاکہ فنڈ ریزنگ سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ورل فوڈ پروبلم کے سلسلے میں اصل میں دو سروے آئی تھی ایک سروے آئی تھی انیس سو چھیالیس میں دوسرے سروے آئی تھی انیس سو باون میں جو دونوں سروے آئی تھی تو ان میں سے خوراک کی کمی کو تو اجاگر کیا گیا تھا لیکن خوراک کی کمی کے ساتھ آبادی میں اضافے کو بلکل بھی ڈسکس نہیں کیا گیا تھا یا ان کو سٹڈی نہیں کیا گیا تھا حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی انیس سو تیس سے انیس سو سٹھ کے درمیان یعنی ان تیس سالوں کے دوران جو دوسری جنگ عظیم بیس میں آئی تھی اور آبادی کی تعداد بھی دو بلین سے چار بلین ہو گئی تھی یعنی ڈبل ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کو اگنور کیا تھا ان کو انہوں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا پھر انہوں نے تھرڈ سروی جو کیا تو اس میں سے انہوں نے ایک اور چیز بھی ڈسکس کر دی کہ جو اسٹیبلش ٹارگٹس تھے انہوں نے پھر تو وہ بنا دیا تھے لیکن انہوں نے ڈیولپٹ اور لسڈیولپٹ کانٹریز جو ہے ان کی بھی ایک کمپیریزن کی انیس سو تریسٹھ کے سروے میں تاکہ پتہ چلے آزانی سے کہ کون سے ممالک زیادہ سے زیادہ کردار یا اپنا محصر رول ادا کر سکتے ہیں اور چونکہ ریلیجیس لیڈرز کو انہوں نے انوائل کیا تھا تو پہلی مرتبہ انیس سو تریسٹھ میں پوپ نے اپنے خطوے میں کہا تھا کہ ہنگر یا بوک افلاس جو ہے یہ موجود ہے جبکہ ابھی اس کو ثابت کیا گیا ہے سائنٹیفیکلی سٹڈی کے درہو اس کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مور دین ہاف اپ دی پپلیشن is not getting enough food to eat مطلب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو ممالک ہے یا جو آبادی ہے تو ان میں سے عادی سے زیادہ آبادی کو پوری یا صحیح مقدار میں خوراک نہیں مل رہی ہے تو ان کے اس سپیچ کے بعد ریلیجیس لیڈرز کا جو رول تھا وہ کچھ زیادہ ہی پرامیننٹ بندہ چلے گیا اور انہوں نے بھی اپنے تدویج و اشاعت اس کو شروع کر دی اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا گیا اور اسی سلسلے میں انہوں نے پہلی جو تھی ورل فوڈ کانگرس انہوں نے انیس سو ترے سٹھ میں کر دی یہ سپیچ بھی انہوں نے انیس سو ترے سٹھ میں کیا تھا لیکن انہوں نے انیس سو ترے سٹھ میں واشنگٹن میں کر دی اب یہ جب پہلی ورل فوڈ کانگرس ہو رہی تھی تو ان میں سے امیر اور غریب دونوں ممالک کے لوگ شامل کروائے گئے ہیں امیر اس لئے کہ وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور غریب اس لئے کہ وہ اپنے پرابلمز کو وہاں پر پیش کرے تو ان میں سے تقریباً تیرہ سو ریپریزنٹیٹیوز نے ایک سو سات ممالک کے تیرہ سو ریپریزنٹیٹیوز نے پچیس انجیو نے گرنمنٹ آفیشلز نے ریلیجس لیڈرز نے انڈسٹریلز نے اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ جو انسانیت کیلئے کام کرتے ہیں وہ لوگ اور جو انڈیویجوز سطح پر کام کرتے ہیں وہ سب لوگ اس میں سے شامل ہو گئے انہوں نے اس میں شمولت افتیار کر لی اور اس کو ہم اگر کہیں کہ یہ یونورسل پارلیمنٹ ہے فوڈ ڈیفیشنسی کے سلسلے میں یا فوڈ ڈیفیشنسی کو حل کرنے کے لیے یہ ایک یونورسل پارلیمنٹ تھی ورڈ وائٹ کہ جو مسئلے کو اجاگر بھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسئلے کو اجاگر کرنے کے بعد اس کے حل کے لیے بھی پھر بات کر رہی تھی تو جو ڈونرز ممالک تھے وہ تو امیر ممالک تھے وہاں پہ موجود تھے ان کو ریالائز ہو گیا کہ ہاں پہ یہ پرابلم اگزیسٹ کرتا ہے تو انہوں نے اس پہ ایک بیسک ہیومن ریسپونسیبیلٹی قرار دی خوراک کی کمی کو پورا کرنا پر ان میں سے انہوں نے سیکرڈ ورلڈ فوڈ کانگرس ہیگ میں کر دی ترڈ ورلڈ فوڈ کانگرس انہوں نے واشنگٹن میں کر دی اب جو دوسری اور تیسری ورلڈ فوڈ کانگرس تھی تو ان کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یا زیادہ سے زیادہ ممالک ادارے گرنمنٹ افیشنٹس ریلیجنس لیڈرز انڈسٹریلیسٹ پرائیویٹ بیزنس اونرز یا انڈیویجولز جو پرسنل کیپسٹی میں کچھ کرتے ہیں کیونکہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں ایک میار مقرر کر رکھا ہے یا ایک بنیادی ریسپونسیبیلیٹی مقرر کر رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی تفریخ کے قوم کے یا مذہب کے ان سب کو بالا اتاق رکھتے ہوئے وہ ان ممالک کیا لوگوں کی مدد کرتے ہیں پھر انہوں میں سے ایک اور کام بھی شروع ہو گیا کہ آرٹیسٹ مصور لوگ مصور انہیں اپنے بوک افلاس کو جو ان کی پریزنٹیشن تھی وہ اپنے فن کے ذریعے کر دی رائٹرز نے اپنے جو لیکاری حضرات ہیں انہوں نے اپنی تحروروں کے ذریعے جو ریلیجیس لیڈرز تھے تو انہوں نے اپنے خدبات کے ذریعے چونکہ مختلف ووقات پہ خدبات کرتے ہیں تخریریں کرتے ہیں تو ان پہ اس سلسلے کو اجاگر کیا جو عام لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پہ اس سلسلے میں بات کی ان پہ وہ کانفرنسز کر دی ان پہ میڈنگز کر دی اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے تیچنگ انسٹیوشن جو تیچرز تھے یا جو ترینڈ پرسنز تھے تو انہوں نے اپنی سروسز اس طرح پیش کر دی کہ وہ سائنٹیفکلی لوگوں کو گائیڈ کر سکے اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں اور جو تیچنگ انسٹیوشنز ہیں تو انہوں نے ایک تو انہوں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو سکارلشپس دے دی خوراک کی کمی کے مطالف جو بات چل رہی تھی تو خوراک کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے بنیادی چیز اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اگانا کیسے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پریزرف کرنا کیسے ہیں تو پریزرف کرنے پہ بہت زیادہ بات آتی ہے کیونکہ جو پاسٹ پروجیکٹس اگر ہم اف اے او کے دیکھ لیں تو ان میں سے بات یہاں آتی ہے کہ وہ پریزرویشن پہ بڑی بات کرتے تھے انہوں نے جس طرح تنظانیاں وغیرہ میں رائز کو سٹور کرنے کیلئے یا برما میں اس کو سٹور کرنے کیلئے انہوں نے رائز سٹورج سینڈرز بنائے تھے تو اس طرح جو ٹیچنگ انسٹیوشنز ہیں انہوں نے یا تو پھر بسمان تھا ممالک تو ہم اس کو نہیں کی سکتے لیکن کم ترقیافتہ زیادہ ترقیافتہ یا کم ترقیافتہ تو کم ترقیافتہ ممالک میں انہوں نے اپنے ادارے قائم کر دیا تاکہ وہاں پہ لوگوں کو آسانی سے ایڈوکیٹ کرسکے خرچہ اس پہ کمائے علوم کی سمجھ بودھ جو ہے وہ صلاحیت بڑھ سکے اور وہ اپنے زیادہ سے زیادہ پیدا کی گئی خوراک کو آسانی سے محفوظ بنا سکے تاکہ بعد میں آنے والے وقتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکے پھر انہوں نے ایف ایو جو تھی تو ایف ایو نے تکنالوجی سینٹرز بنا دی اس کے لئے اور جو انڈیسٹڈ سیکٹر ہے تو انڈیسٹڈ سیکٹر کے پاس کیا چیزیں آتی ہیں ان کے پاس تو آتی ہے فرم مشینری ساتھی ساتھ اس کے آتی ہے پسٹی سائیڈز اور فرٹیلائزرز بغیرہ تو انہوں نے فرٹیلائزرز پسٹی سائیڈز فرم مشینری اور دوسری ٹرینننگ اور ان کے لینڈز کو بنانے کے طریقے کار کو تو اسی پہ انہوں نے اس طرح ان کی ہلپ کر دی اور یہ مسئلہ انہوں نے اس طریقے سے حل کرنا شروع کر دیا چونکہ ورلڈ فورڈ کانگرز ایک یونورسل پارلیمنٹ کی خوراک کی کمی کو پورا کرنے کیلئے تو ڈونر ممالک جو امیر تھے اور جو غریب تھے مساہب تھے جن کو مدد درکار تھی وہ ان سب کو ساتھ ملانے سے انہوں نے ایک مربوط پالیسی اس طریقے سے فریڈ فرم ہلگر کیمپین میں بن گئی اور وہ آگے چل رہی ہے اور مسلسل اسی پہ کام کر رہا ہوتے پھر انہوں نے ورلڈ فوڈ کانفرنس منعقد کر دی روم میں 1974 میں اور اس کو ایک ڈیکلیریشن انہوں نے جاری کر دی تو ڈیکلیریشن تھی کہ ہر مرد عورت بچہ یا کوئی بھی جاندار اس کو پوری مقدار میں خوراک حاصل کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے اور یہ انسانیت کی بنیادی رسپانسیبلیٹی ہے کہ ان کو پوری مقدار میں خوراک مل سکے تاکہ جس سے اس کی ذہنی اور جسمانی مناسب اور موضوع نشون و ماں ہو سکے پھر اس کے بعد انہوں نے ورلڈ فوڈ کانفرنس منعقد کر دی انیس سو چیہتر میں آئیوہ میں اور انیس سو اٹھتر میں انہوں نے جاپان ٹوکیو میں انہوں نے ورلڈ فوڈ کانگرس منعقد کی تھی تو ورلڈ فوڈ کانگرس جب انہوں نے منعقد کر دی تھی وہاں پہ تو سیم اپجیٹ اس کے ساتھ کہ لوگوں کو پوری مقدار میں خوراک ملیں تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشون و ماں ہو سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ایک چیز کو دیکھا جائے تو موچول ونچرز جو ہے جس میں امیر ممالک کسی غریب ملک یا ممالک میں خطے میں پھر انویسمنٹ کریں گے اور جو مستحق یا غریب ممالک ہے وہ اپنے گرنمنٹ کے طرف اس کو انشور کریں گے اس کو سیکیور کریں گے ان کے بزنس کو تاکہ وہاں پہ بزنس چل سکے وہاں پہ چیزیں کارس کی جا سکے ان کو پروسس کیا جا سکے اور ان کو پریزرف کیا جا سکے کہ ان کو مستقبل میں استعمال کیا جا سکے تاکہ ان لوگوں کو روزکار ملے جو وہاں غریب ممالک میں رہتے ہیں اور جو امیر ممالک میں رہتے ہیں ان سے برپور فائدہ یا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے انتجارت سے اور اس طرح وہ ممالک جہاں پہ پہلے تو ان کو گرانٹ آتی تھی یا جو ڈونیشن آتی تھی تو وہ ایڈ سے ٹریٹ کی طرف موو کر سکتے ہیں تو فریڈم فرام ہنگر کیمپین کا بنیادی مقصد لوگوں کو خوراک مہیا کرنا اس کے لئے غریب اور امیر ممالک کو اکٹر کرنا مختلف اوقات میں مختلف اداروں کو ساتھ بٹھانا پھر ان کو بٹھا کر ان کے لئے مختلف پروجیکٹ شروع کرنا پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد ان کو مسلسل دیکھتے رہنا اور ساتھ ہی ساتھ امیر ممالک کا غریب ممالک میں انویسمنٹ کرنا تاکہ وہ امداد کی بجائے تجارت شروع کر سکے اور قابل جو اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ وہ ٹریٹ کر سکے تو اس میں سے ان کا یہ بڑا رول آ رہا ہے اس پہ اس کے بعد ہماری نیکس لیکچر آ رہی ہیں وہ ہے اینجنسی فور انٹرنیشنل ڈیولپنٹ تو اس پہ بات کریں گے لیکن اس لیکچر کے مطالق اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تک ہمیں آپ کی